اسلام علیکم دوستو امید پرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے رمکو اسٹیپ لیزر کی ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں تو میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رمکو اسٹیپ لیزر ہے تین ہزار وات لکھا ہوا ہے اور انپوٹ آوٹپوٹ سہم دے رہے ہیں اور سیریز کا بھی آپ شو دیکھ رہے ہیں کہ سیریز میں کتنا اس کا شو نظر آ رہا ہے تو آپ کے سامنے اب اس کا فالٹ حل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا فالٹ تھا تو دوستو یہ فائپ ریلے میں ون ریلے ڈیلے ٹائمر ہے اس کا میں نے پہلے ہی ڈیلے کو ڈائریکٹ کیا ہے کیونکہ ڈیلے کے لیے ٹائم لینے کے لیے تو پھر کام کرتے ٹائم تو ہم اس کو ڈائریکٹ کر کے کام کرتے ہیں تو یہ اس کے نیچے سے پرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو سرکٹ کا پرنٹ ہے وہ بالکل جلا ہوا ہے تو اس کی جگہ پر میں ایک چھوٹی تار کی مدد سے جمپنگ کروں گا تو جمپنگ کرنے کے بعد پھر چیک کریں گے اس کو کہ آگے مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ کلیر ہو جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ جمپنگ کرنے سے بالکل سرکٹ ٹھیک ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم ابھی چیک کریں گے جیسا کہ ابھی میں آپ کو کیمرے کی مدد سے دکھاؤں گا اور یہ والٹ آؤٹپوٹ اور انپوٹ بڑھتے ہی نہیں ہیں پہلے تو بڑھ رہے تھے لیکن بڑھتے نہیں ہیں اور یہ سیریز کا شو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے جیسے ہی ورک کو آپ دیکھ رہے ہیں میں کم کر رہا ہوں سیریز بالکل آف ہو رہا ہے اور جیسے ہی میں تھوڑا پڑھا رہا ہوں تو سیریز بالکل زیادہ شو کر رہا ہے بعض اوقات جب ہم سیریز میں چیک کرتے ہیں اور سیریز جب شو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا ٹرانسفرمر جلا ہوا ہے لیکن اس کا ٹرانسفرمر بلکل صاف حالت میں ہے جیسا کہ آپ ٹرانسفرمر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بلکل صاف حالت میں ہے سلیپس بھی اس کے بلکل صاف لگے ہوئے ہیں تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی سرکٹ میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پرینٹ جل گیا ہے کیونکہ یہ پرینٹ ویسے نہیں جلتے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پرینٹ جلتے ہیں ابھی میں ان کے وی آر کو چیک کروں گا اور ریلے کو چیک کروں گا کہ کون سے وی آر کام کر رہے ہیں کون سے نہیں کر رہے ہیں یہ بھی کام کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے اور یہ نہیں کر رہا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں وی آر کو گھما رہا ہوں لیکن یہ وی آر کام نہیں کر رہا اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ وی آر خراب ہے یا یہ ریلے خراب ہے کیونکہ یہ وی آر اور ریلے ایک کی تعلق رکھتے ہیں تو ریلے کو چیک کرنے کا میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اس پر بارہ وولٹ چیک کر سکتے ہیں وی آر کو پہلے ایک سیٹ گمائیں پھر اس پر بارہ وولٹ چیک کریں ریلے پر اور پھر وی آر کو دوسری سیٹ گمائیں اور ریلے پر بارہ وولٹ چیک کریں اگر وی آر کے ایک سیڈ گمانے پر وولٹ آ رہے ہیں دوسرے پر ختم ہو رہے ہیں تو پھر ریلے خراب ہے اگر دونوں سیڈ آ رہے ہیں اور دونوں سیڈ یا ختم ہو رہے ہیں تو وی آر پی خراب ہو سکتا ہے بیرل میں نے اس کو چیک کیا تھا کہ اس کا ریلے خراب تھا تو میں ابھی ریلے اس کا چینج کر رہا ہوں اور یہ نہیں ہے کہ آپ ریلے لگا دیں گے اور اس کی سرکٹ بلکل کلیر ہو جائے گی ہو سکتا ہے ریلے لگانے کے بعد اس میں اور بھی کوئی مسئلہ ہو وہ تو ریلے لگانے کے بعد ہی چیک کریں گے تو ہی پتا چلے گا کہ اس میں دوسرا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں تو دوستو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں آپ کے لائک کرنے سے میری بہت حسلہ افضائی ہوتی ہے اور میں بہت سی نئی نئی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو میری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیا کریں آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے بہت سے دوستوں کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے ریلے نکال لی اور یہ میں نئی ریلے لگا رہا ہوں ویسے تو آپ پرانی سرکٹ کسی سے بھی نکال کے لگا سکتے ہیں لیکن پرانی ریلے پر کوئی بھرسہ نہیں ہوتا کیونکہ پرانی تو پرانی ہوتی ہے نہیں آپ لگا دیں تو نئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ریلے آپ نیا لگا دیں میں نے پہلے بھی دوستوں کو کہا ہے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نیا ریلے آپ لگا دیا کریں کیونکہ نیا ریلے سے کچھ عرصہ پر ریلے چلتا ہے اگر پرانی نہ لگیں گے وہ بھی تو استعمال شدہ ہوگا ہو سکتا ہے اس کے بھی پوائنٹ اندر سے خراب ہو اور ایک دو دن میں یا پانچ دن میں یا پندرہ دن میں خراب ہو سکتا ہے وہ تو اگر آپ کا کوئی بھی ایسا سوال ہو آپ میرے ورسپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اپنے گروپ میں بھی شامل کر سکتا ہوں اگر آپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور کام اور جو کیا کام کرتے ہیں وہ اور موبائل نمبر اپنا میرے کومنٹ بکس میں لکھ دیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گروپ میں شامل کر دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی اسٹیبلیسر کے بالے میں سوال ہو تو میں انشاءاللہ اس کا آپ کو حل بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا تو یہ ریلے آپ نے لگانا ہے ریلے لگانے کے بعد جیسا کہ پرینٹ آپ دیکھ رہے ہیں پرینٹ اس کا جل گیا تھا تو دوستو پرینٹ ویسے نہیں جلتے ہیں جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی کہا کہ کوئی فالٹ ہوتا ہے تب ہی پرینٹ چل جاتے ہیں تو جب بھی پرینٹ چل جائیں تو آپ اس کو پہلا پہلا سیریز میں چیک کریں کیونکہ ڈائریکٹ میں سرکٹ کو یا ٹرانسفرمر کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو سیریز میں چیک کریں جیسا کہ میں نے سیریز میں چیک کیا اور آپ نے دیکھا کہ سیریز شو کر رہا تھا میں سمجھ گیا کہ اس کی سرکٹ میں فالٹ ہے اگر ٹرانسفرمر میں فالٹ ہوتا ہے تو سیریز بہت زیادہ شو کرتا ابھی میں نے ریلے لگا دیئے ریلے لگانے کے بعد اس کی سیٹنگ کو دوبارہ کریں گے کیونکہ ہم نے جب ریلے کو چیک کرنا تھا تو ہم نے وی آر گھمائے تھے تو وی آر اپنی جگہ سے ابھی آؤٹ ہو گئے ہیں تو پہلے ان کی سیٹنگ کریں گے اور سیٹنگ کرنے کے بعد ہی آپ کو چیک کرائیں گے تو دوستو اگر یونورسل کے بارے میں آپ کا سوال ہو تو بالکل بوجھ سکتے ہیں کیونکہ یونورسل کا کام میں اپنے شوق کی نویت تک کرتا ہوں اور بہت زیادہ کرتا ہوں اگر آپ تمام دوستوں میں سے کسی کو یونورسل کا کام شوق ہے اور اگر وہ کاریگر ہے استاد ہے تو اگر اس نے کوئی ایسا فالٹ حل کیا ہے تو مہربانی کر کے میرے پاس ویڈیو بنا کر بیجے تو میں اس کی ویڈیو کو اپنے چینل میں اپلوڈ کروں گا اور انشاءاللہ اس سے رابطہ بھی کروں گا کیونکہ یونورسل کے فالٹ کوئی کوئی حل کرتا ہے عام بندہ اور عام استاد اس کو حل نہیں کرتا تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر کوئی بھائی مجھے ویڈیو سینڈ کرے تو مجھے اس باتوں میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دوست مجھ سے سوال کرتا ہے اور وہ اپنے اسٹیپ لیزر کا فالٹ حل کرتا ہے اور جب وہ مجھے ویڈس اپ پر واپس یہی کہتا ہے کہ استاد جی میں نے آپ سے پوچھا اور اس کا جو فالٹ تھا بلکل ٹھیک ہو گیا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر کسی دوست کا کام ہو جاتا ہے تو دوستو اس کی سیٹنگ میں نے کر لی ہے سیٹنگ کے بارے میں نے پہلے بھی بہت سی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اپنے چینل میں اپلوٹ کی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی سیٹنگ آپ چیک کر سکتے ہیں اور سیریز کا بھی شو دیکھ سکتے ہیں کہ سیریز میں شو بلکل نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا اور وولٹ میٹر بھی دکھایا ہے چھوٹا وولٹ میٹر جو ہے انپوٹ کا ہے بڑا آؤٹ پوٹ کا ہے تو انپوٹ بڑا رہا ہوں اور آؤٹ پوٹ بھی بلکل ٹھیک ہوتا جا رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیا کریں اور انشاءاللہ اگر آپ مزید آگے سے بہتر ویڈیو میں اپنے چینل میں اپلوڈ کروں گا تو اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے میری تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کے علاوہ میرا ورس اپ نمبر ہے یہ میرا پارسنل صرف واتس اپ نمبر ہے آپ اس پر واتس اپ وغیرہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی سٹیبلیزر کی معلومات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ